وائی ڈی اے پنجاب اور محکمہ صحت کے درمیان ڈیڈ لوگ برقرار ساتھ روز سے تمام سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں کی اوپی ڈی مکمل طور پر بند وائی ڈی اے کا مطالبات کے منظوری تک اوپی ڈی کے بائی کارڈ جاری رکھنے کا اعلان آج رات تک مطالبات منظور نہ کیے تو احتجاج کا دائرہ کار بڑھانے کا ہن دیا سکولوں کے باہر کوڑے کے دھیر تافرن کا باعث بن گئے گورنمنٹ موڈل گرلز ہائی سکول سامن آباد کے باہر ڈیر تالیبات کو شدید پریشانی کا سامنا نشتر کالونی گورنمنٹ گرلز پرائیمری سکول آمار بلوگ کے سامنے بھی کھوڑے کے امبار تالیبات گندگی کے باعث بیماریوں کا شکار ہونے لگیں توفیق کالونی نواز جوک پہ کھوڑا مکینوں کے لیے وبالے جان بند گیا درم پورا مصطفی آباد میں گلیوں اور اہم شہروں پر بھی کھوڑا کرکٹ موجود بابا فرید کالونی میں لٹکتے بجلی کے تار شہریوں کے لیے وبالے جان ہائی والٹیج کے تار گھروں کے بلکل سامنے ہیں گلیوں میں کھیرتے بچے بھی غیر میں فوس ہو کر رہ گئے اہل علاقہ کا لیسکو حکام سے تار انچے کرنے کا مطالبہ ادھر شہراز ٹاؤن ساجی سٹریٹ میں سیوریچ مسائل سے مکین پریشان اچند گڑی شاہوں میں جمع کھوڑا کرکٹ علاقہ مکینوں کے لیے وبالے جان بند گیا محلہ گوپال نگر کی سڑک ارسہ دراز سے ٹوٹ پور کا شکار سڑک پر گندگی ملبے کے ڈھیر سے راہ گیروں کو مشکلات کا سامنا وارٹر فیلٹریشن ٹانٹ بھی خراب علاقہ مکین صاف پانی کی نعمت سے محروم دوسرے جانب گازی چوک سیرویس ٹوٹ کا فیلٹریشن ٹانٹ بھی ارسہ دراز سے بند علاقہ مکینوں کو صاف پانی کی فراہمی بند ہو گئی شہر میں قائم اتوار بزاروں تک رسائی شہریوں کے لیے مشکل گلچن راوی اتوار بزار کے باہر تجابوزات کی بھرمار غیر کارومی پارکن سے شہریوں کو عام دو رفت میں مشکلات شہریوں کی اتوار بزار میں اشاق کے مایار کی بھی شکایات لاہور میٹرو بس انتظامیہ بھی بجلی چوری میں ملوث نکلے جرمانہ آئیت لاہور میٹرو بس انتظامیہ کے سرے استعمال میٹر کا ایک فیز ڈیڈ تھا میٹر کا ایک فیز ڈیڈ ہونے کی وجہ سے لیسکو کو لاکھوں روپے کا نقصان ہوا میٹرو بس انتظامیہ کو ڈیٹیکشن بل قمت میں چوبیس ہزار یونٹ چارج کیے گئے ٹاؤنشپ کے مکین گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف سراپہ احتجاج مظاہرے میں مرد و خواتین کی بھرپور شرکت بھاری بھر کم بل آ جاتے ہیں لیکن گیس نہیں آتی مظاہرین کا گیس بفراہ میں یقینی بنانے کا مطالبہ لاہور میں پکوان سینٹرز کی سپیشل چیکنگ مہین کا آغاز کر دیا گیا فوڈ سیفٹی ٹیموں کے جانب سے افتدائی مرحلے میں لاہور ڈیوین میں دو سو چھتیس پکوان سینٹرز کی چیکنگ معمولی نقاعث پر متعدد پکوان سینٹرز کو اس صحیح نوٹسیل چاری کر دیا گئے پیٹرل کے لیے فرنڈز کی عدم دستیابی ڈالفن اور پیرو کی پیٹرولنگ ایک بار پھر مہتود ڈالفن فورس کی بیالیس فیسر ٹی میں گراؤنڈ کر دی گئی پیرو کی پینتالیس فیسر ٹی میں گراؤنڈ کی گئی ہیں چند ہفتے قبل بھی ڈالفن اور پیرو کو پیٹرول ناملنے پر گراؤنڈ کر دیا گیا تھا وزیراعلا نے تھانا ہندروال کے نئے امارت کا اٹھتاہ کر دیا وزیراعلا اطاعت آمیر ویر مشیر کھیل وحاب ریاض ہمراہ تھے آئی جی سی سی پی او ڈی آئی جی اوپریشن بھی موجود تھے محسن نقبی بولے لاہور میں ایک اور موڈل تھا نہ آج مکمل ہو گیا پنجاب کے سات سو سین پی سانوں کی اپڈریٹ کر رہے ہیں لاہور میں مزید بائیس تھانے بنائے جا رہے ہیں سیف سیٹی کا دائرہ بری دیگر شہروں تک بڑھانے کا اعلان وزیراعلا کا مویشی منڈی میں بیجا ٹیکسیز لینے والوں کے خلاف کاروائی کا حکم وزیراعلا سے میٹ ایکسپورٹرز ایسوسیشن کے اکتیس سوپنی وفق کی ملاقات ہوئی وفق نے لائف سٹوک پروڈکشن بڑھانے کے لئے تجاویز پیش کی محسن نقبی نے گوشتی ایکسپورٹ پانچ گناہ بڑھانے کے لئے پلان طلب کر لیا وزیراعلا محسن نقبی سے اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے محاجرین کی نمائدہ کی ملاقات غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے انخلاص موطلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے انخلاص بارے میں تعمل پر گفت گئی وزیراعلا محسن نقبی سے اٹلی کے سفیر انڈریاس فیراریز کی ملاقات ثقافت، سیاحت، باہمی تجارت کے شعبوں میں تعمل بڑھانے پر تبادلہ خیال جی ایس پی پلس ٹیٹرس کے لئے اٹلی کی سپورٹ پر وزیراعلا کا اطالوی سفیر سے اظہار تشکل محسن نقبی بولنگ باہمی تعلقات کو مفید معاشی پارٹنرشپ میں بدلنے کا وقت آ گیا ہے خصوصی افراد معاشر میں خصوصی اہمیت کے حامل ہیں اسلام نے خصوصی افراد کا خیال رکھنے کی تلقن کی ہے وزیراعلا محسن نقبی کا خصوصی افراد کے حقوق کے عالمی دن پر بیغام کہتے ہیں پنجاب حکومت خصوصی افراد کی فلاہ و بحبورت کے لئے کوشہ ہیں انہیں معاشر کا مفید شہری بنایا جا سکتا ہے ایس او ایس ویلیج کے بچوں کا گورنر ہاؤس کا دورہ بچوں نے گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان سے ملاقات دی گورنر نے بچوں کو گورنر ہاؤس کی تاریخ سے آگاہ کیا بچے ہمارا مستقبل ہیں ان کی بہتری کے لئے اقدامات کرنا ہوں گے گورنر پنجاب کی گفتگو مستمریک ڈون لاہو نصیر آباد میں اجلاس کا پہلا مرحلہ ختم سینئر رہنما ساد رفیقی سربراہی میں بورٹ انٹرویو کیے گئے سیافر ملوک ہو کر پاجہ امران نصیر نے پارٹی ٹکرٹ کے امیتباروں کے انٹرویوز کیے پہلے مرحلے میں این اے ایک سو سترہ اور پی پی ایک سو پین تالیس اور ایک سو چھالیس کے انٹرویو کیے گئے نون لی کا ورکس جیت کے لئے پر امیت ہے سیافر ملوک ہو کر اور خواجہ امران نصیر کی گفتگو بولے انٹرویوز کا مقصد میریٹ پر ٹکٹ دینا ہے علی پرویس ملے کے زیرے صدارت پاڈی نیشن کمیٹی کا اجاز شکھ اپورا کے حلقہ پی پی ایک سو چالیس ایک سو اکٹالیس اور ایک سو بیالیس سے امیدباروں کے انٹرویوز کیے گئے جماعت اسلامی نے الیکشن کی تیاریاں تیز کر دی ہیں ہمی جماعت اسلامی سراج الحق نے الیکشن فنڈ قائم کر دیا جماعت اسلامی حلقہ خواتین نے الیکشن فنڈ میں ایک کروڑ روپے جمع کروا دیئے ڈیپیٹی سیکرٹری سمینہ سعید ڈاکٹر سمیہ راہیل قاضی اور دیگر موجود تھی الخدمت فاؤنڈیشن لاہور کے تحت بنو قابل لاہور پروگرام کا آغاز نوجوانوں کو مفت آئیٹی کورسز کروانے کے لیے ریجسٹریشن شروع احمد سلمان بوش کی جانب سے وحدت کالونی میں ریجسٹریشن کیمپ قائم کر جا گیا لیگی رہنما بلال یاسین اور میاں مرغوب کے عزاز میں تقریب لیگی رہنما شیخ آزم کی جانب سے تقریب کے احتمام کیا گیا تقریب میں لیگی کارکنان اظہر عزیز بٹ کاشک استاد کے شرکت راشد حبیب علیہ السخان شریف بھٹی ساجد بھٹی شریف بھٹی شریف خصوصی افراد کو قومی اور صبای اسمبلی میں نمائن کی دینے کا مطالبہ بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے روجان میں اضافہ ایک دن میں چوہتر ہزار سے زائد ڈرائیونگ لائسنس بنائے گے آج بھی شہریوں کی بڑی تعداد لائسنس کے حصول کے لیے امڑائی پولیس خدمت مراکز پر شہریوں کا شدید رش ٹرافک پولیس نے ماہ نومبر میں دو لاکھ اسی ہزار پانچ سو اٹھارہ نئے لرنر پرمیٹ جاری کی ائرپورٹ پر سمنگلنگ روکنے کے لیے خصوصی اقدامات گسٹمز حکام نے سپیشلٹی میں تشکیل دے دیں سات گسٹمز انسپیکٹرز کے سربراہ میں تیمیں بارہ گھنٹے ٹیوٹیاں دیں گے شفٹ انچارج افسران اور اہلکاروں کی حاضر یقینی بنائے گا لاہور ائرپورٹ پر ایف آئی ای ایمیگریشن ٹی میں اضافہ ائرپورٹ ایمیگریشن ڈیسٹ میں تیرہ افراد کی تائیناتی کر دی گئی اے ایس ای بلال عباس شاہد فاروق ائرپورٹ ایمیگریشن میں تائنات محمد سعید امیر خان کو بھی تائنات کر دیا گیا تائرہ گروپ پاکستان کے ذریعہ تمام نیشنل سیلز کانفرنس دوہزار تائیس کا نکاح چیئرمنڈ ڈاکٹر خالد حمید ایکسیکٹیو گروپ ڈائریکٹر چودری مقصود احمد کی شرکت مقصد شبہ زرات میں بہتری لانے کے اقدامات سے آگاہ کرنا تھا کانفرنس کے اقتطام پر گروپ کے فرنچائزز کو عالی کارکردگی پر انہم آتے گئے اقلیتی برادری کے شادی اور طلاق ریجسٹریشن قوائل پر مشافرت اجراز پنجاب یونسیپل ڈیویلپنٹ فنڈ کمپنی کے جانب سے احتمام کیا گیا جسٹس ریٹائٹ علی اکبر پولیشی کی بطور مہمانے خصوصی شرکت مترکہ سرکاری محکموں سمیل سیکھ ہندو اور مسیحی کمیونٹی کے افراد کی شرکت ہندو سکھ اور مسیحی رہنماؤں نے اپنے مطلقہ قوانین پر تفصیلی پریزنٹیشن وارڈ سٹیٹی آثورٹی اور باب پاکستان فاؤنڈیشن کا اشتراک اہاتہ وزیر خان مسیحی دہلی گیٹ میں پینٹنگ نمائش کا نکات جا گیا پینتی سے زائد فنکاروں نے ستر سے زائد پرینٹنگز کی نمائش کی انڈیا سے آئے سکھ یادریوں نے بھی پینٹنگز کو خوبصرہا خصوصی انصلاد پولیو موہن کے کیچ اپ ڈے کا آج دوسرا روز لیسی لاہور آفیا حیدر کی زیر صدارت جائزہ اجلاس ڈیٹا کے غلط اندراج پر کمپیوٹر اپریٹر کو نوکی سے بخواست کرنے اور انکوائری کا حکم اضافی کام کرنے والے پولیو ورکس کو دس دن کی ترخواہ دینے کا حکم پانچ روز میں بیس لاکھ چورانمے ہزار چھ سو چوہتر بچوں کو قطرے پھلائے گئے اگزیکٹیو منیجر موڈل بزار منیجمنٹ کمپنی آمیر اقبال انجم کی دابطے والیمہ تقریب میزونیٹ ہوٹیل گلبرک میں مناکت کی گئی اہل خانہ اور منیجمنٹ کمیٹی کے افسران کی کسی تداز شرک کی والیمہ میں سی او شاہد قادر چیف فینینشل آفیس سرنوید رفاقت نے بھی شرکت کی سموکی بڑھتی صورتحال میں کمی دنیا میں فضائیہ لوگی کے اتبار سے لاہور دوسرے نمبر پر آگیا فضائیہ لوگی کی مجھوئی شرائع سو نوے ریکارڈ کی گئی ہوا میں نمی کا تناسو پچانوے فیصد ریکارڈ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چوبیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ایل دبیو ایم سی اوپریشن ٹیم ایچھٹی کے روز بھی فیلد میں مطحرک شہر کو سموک فیلد بنانے کے لیے سفائی اوپریشن بلا تاتول جاری اہم شہروں پر میکینیکل سویپنگ اور واشنگ کا عمل تین شفٹوں میں کیا گیا میکینیکل سویپنگ اور واشنگ کے اوقاتیں کار بھی بڑھا دے گی لاسٹ میٹ سٹینڈ کرکٹ لیگ لیٹس پلے کرکٹ اور مدنی بوائز کی ٹیمی علی گرڈ گاؤنڈ پر آمنے سامنے لیٹس پلے کرکٹ نے ٹاؤس ٹرید کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا مدنی بوائز نے مکررہ بی سووش نے ایک سو چوراسی لنس بنائی ایک سو پچاسی کی حدف کے تاقب میں لیٹس پلے کرکٹ کی بیٹنگ جاری اور قدیم گلداؤدی کی نمائش کا تیاریاں مکمل جیلانی پاک میں نمائش کا باقاعدہ افتتاح کل ہوگا نمائش دو ہفتے جاری رہے گی گلداؤدی کی پچاس سے زائد اقسام نمائش میں رکھی جائیں گی نمائش میں پینتیس ہزار سے زائد پودوں سے مختلف موڈلز بنائے گئے ہیں